میرا جہان فکر و نظر جگمگا گیا موسیقی موسیقی صدق اللہ المولان العظیم و صدق رسولہ النبی الكریم و نحن علی ذلك لمن الشاہدین و الشاکرین و الحمد للہ رب العالمین محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں علی انور پاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں بڑا عظیم یہ پرغرام لے کر رحمان کی رحمت کے نام سے یہ پرغرام آپ دیکھ رہے ہیں اسلام چینل اردو پر اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے سننے کو سنانے کو اپنی بارگاہ میں بہت قبول و منظور فرمائے اور اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے اس اسلام چینل اردو کی پوری ٹیم کو اور اس چینل کے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں جو اس میں لگے ہوئے ہیں جن کی توسط سے جن کی جن کے تعاون سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ کریم ان تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے ان کی کاویشوں کو اپنی بارگاہ میں بہت قبول و منظور فرمائے اور اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرمائے اللہ کریم سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ کریم ہم جو یہ پرغرام لے کر حاضر ہوئے ہیں اللہ اس پرغرام کو ہم سب کے حق میں نفع بخش بنا دے یعنی ہم سب کا سننا سنانا باعث نفع بن جائے نفع بخش بن جائے باتیں تو ہم ناظرین بہت سنتے سناتے رہتے ہیں بہت باتیں ہم کرتے ہیں بہت باتیں ہم سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری عملی زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا کوئی تبدیلی کوئی تغیر واقع تبدیلی واقع نہیں ہوتی تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کا یہاں سننا اور یہاں میری حاضری یہاں میرا سنانا ہم سب کے لئے نفع بخش بنا دے بامقصد بنا دے ہم سب کا یہ عمل یہ پرغرام کو ناظرین اس ٹوپک جو ٹوپک ہم لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ دعا کا موضوع تھا رحمان کی رحمت یہ تو پوری زندگی پر محیط ہے ہر لمحہ ہم رحمت سے مستفید ہو رہے ہیں اللہ پاک کی جو رحمتیں ہم پر ہیں بے شمار رحمتیں ہیں بے شمار اللہ کی نعمتیں ہیں ہم پر قرآن نے خود اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ میرے بندوں اگر اللہ کی رحمتوں کو نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے گننا چاہو گے کاؤنٹ کرنا چاہو گے تو میرے بندوں تم شمار نہیں کر سکتے یعنی دنیا کی ساری چیزیں شاید گنی جا سکتی ہوں ترخت کے پتے شاید تم گن لو جنوروں کے جسم پر ان کے بال تم شاید گن سکو لیکن اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی رحمتیں اتنی ہیں ناظرین ہم سب پر ظاہری نعمتیں باطنی نعمتیں حسی نعمتیں معنوی نعمتیں کہ ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے یوں تو اللہ کی بے تہاشہ نعمتیں ہیں لیکن انہی نعمتوں میں ایک نعمت اللہ کی طرف سے جو ہمیں ملی ہے وہ دعا کی نعمت ہے دعا ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ناظرین آپ دیکھیں کہ اگر یہ نعمت یہ دولت ہمیں نہ ملی ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا دنیا کی قوموں کو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ پریشان جب ہوتے ہیں تو امیدیں توڑ بیٹھتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں الحمدللہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کتنے بھی گئے گزرے مسلمان ہوں لیکن ایک آسرہ ایک امید ہمیں ہوتی ہے کہ اللہ سے ہم دعا کر لیتے ہیں آو اللہ سے دعا کریں ہم ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا مانگا کرو اللہ سے دعا کیا کرو یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر عمل سے متعلق ہمیں دعا اتنی پیاری پیاری دعائیں ہمیں سکھائی گئیں دعا کا مقصد کیا ہے ناظرین کی دعا کے ذریعے دعا کے ذریعے ہم مصیبت سے اگر ہم باہر آنا چاہتے ہیں مشکلات سے ہم بچنا چاہتے ہیں پر سکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں اپنی دنیا کو جنت بنانا اگر ہم چاہتے ہیں اپنے گھر کو جنت بنانا چاہتے ہیں یعنی زندگی کا کوئی صحیح ڈائریکشن میں لے جانا چاہتے ہیں کامیابی کامرانی سے ہم کنار ہونا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی راستہ ہے اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک بندہ اللہ کے رابطے میں آ جائے اللہ سے اس کا تعلق ہو جائے اللہ کریم سے یعنی سارے غموں سے بچنے کا ذریعہ اور راستہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا تمام غموں سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا دیوانہ ہو جائے اور اللہ کے رابطے میں آ جائے تو دعا ایک بہت بڑی نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تلقین کی ہے دعا کی اور ہماری یہاں دعا ایک مستقل عبادت ہے یہی وجہ ہے کہ دیکھیں دعا انسان اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں کر سکتا کسی اور کے سامنے حاجت بیان نہیں کر سکتا چونکہ دعا عبادت ہے اور ہم کلمہ طیبہ میں اعلان کر چکے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی عبادت جتنی بھی عبادتیں ہیں ساری عبادتوں کا مستحق اور سزاوار جو ذات گرامی ہیں وہ واحد اللہ کی ذات ہے لہذا دعا صرف اللہ سے صرف اللہ سے ہم دعا کریں گے اللہ اسے ہم مانگیں گے تو ناظرین پچھلی نششت میں میں نے جو دعا سب سے پہلی دعا جو پیش کی تھی کہ قرآن مجید کی صورت الفاتحہ کی وہ مشہور دعا کے اہدین السراط المستقیم اور اس موضوع پر بات گدشتہ نششت میں گدشتہ درس میں بیان میں آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے قدر تفصیل سے بتایا تھا کہ ہدایت کسے کہتے ہیں اور ہدایت کتنی ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہدایت کے بغیر سب کچھ بکا ہے اور پھر میں نے آلز کیا تھا کہ یہاں ہدایت سے مرار صرف اخروی ہدایت نہیں ہے بلکہ دنیاوی ہدایت بھی ہے کہ دنیا کا کام بھی کسی بھی کام کو دنیا میں آگا اگر آپ صحیح طور پر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ہدایت کی ضرور ہدایت کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ جو ہر قسم کی مشکل سے مشکل سے پاک ہو ہر قسم کے ٹیڑھے پن سے محفوظ ہو یعنی بلکل اسٹیٹ فورڈ راستہ سیدھا راستہ درست راستہ دنیا میں ناکامی کیوں ہوتی کسی کام میں کہ ہم درست راستے کو چھوڑ کے غلط راستے پر چل نکلتے ہیں یا کسی کام کے صحیح انداز سے کرنے میں درست انداز سے کرنے میں ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے کمی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کام خراب ہو گیا اور ہم ناکام ہو گئے ہمیں شکست ہو گئی میں اچیف نہ کر سکا اپنے گول کو جو ہمارا گول تھا ٹارگٹ تھا کیوں ہوا کام کرنے میں ہم سے غلطی ہو گئی اور صحیح ڈائریکشن میں میں کام نہیں کر پایا درست طریقے سے گویا ہدایت دنیا آخرت کی درستگی کا نام ہدایت ہے یہی وجہ ہے کہ دیکھیں ہدایت کا ہر شخص محتاج ہے ہر نماز کی ہر رکت میں ہر بڑے سے بڑا ولی بڑے سے بڑا فقی بڑے سے بڑا عالم ہر شخص دعا مانگتا ہوا آپ کو نظر آئے گا نماز کی ہر رکت میں اس صورت کو رکھا گیا اہدین السرات المستقیم کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے بالکل اسٹیٹ فاود راستہ دکھائیے ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے جز راستے پر چل کے ہم منزل کو پا سکیں ہم منزل مقصود کو پہنچ سکیں ہم ٹارگٹ کو حاصل کر سکیں ہم اچیف کر سکیں اپنی گول کو دنیا میں بھی آخرت میں ناظرین اس پر بحث اور اس پر گفتگو گدشتہ درس میں میں نے آپ کے سامنے کی تھی اللہ کرے کہ ہمیں یاد ہو اور میں نے پھر اس کی آداب بھی بتایا تھے کہ جب آپ ہدایت کی اللہ پاک سے دعا کریں تو آپ کے ذہن میں بھی یہ ہو لیکن الفاظ ہم زبان سے آدھا کریں گے لیکن الفاظ کی بات جو معانی آئیں گے جو مطالب آئیں گے ناظرین ساست یہ بتاتا چلوں کہ لائف کول آپ ہمیں کر سکتے ہیں اور درس سے متعلق دعا سے متعلق یا دینی کوئی مسئلہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں ہماری اگر ماں بہنیں ہیں دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں مجھے ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا سوال ہو دعا سے متعلق دینی مسئلہ سے متعلق تو آپ لائف کول کر کے مجھ سے مسئلہ پوچھ سکتی ہیں جزاکم اللہ خیر تو عرض یہ کرنا ہوں کہ دعا اللہ پاک کی جانب سے ایک بہت بڑی نعمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ الدعا سلاح المومن دعا مومن کی بہت بڑا مومن کا ہتھیار ہے دعا دعا مومن کی طاقت ہے دعا مومن کی قوت ہے اب دیکھیں ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت پیاری پیاری دعائیں سکھائی ہیں چنانچہ جو میں نے دعا آپ کے سامنے پیش کی ہے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے متعلق کہ آپ نے ہم یہ دعا سکھائی کہ اللہم او اللہ انی اسألوکا اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں اے اللہ میں آپ سے مانگتا ہوں سوال کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامین دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ اکبر اللہ کا برگزیدہ مقرب بندہ کون ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے کسی کا مرتبہ ہے کسی کی اگر کوئی عزمت ہے کوئی بڑائی ہے کوئی توصیف اور تعریف اگر ہو تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن دیکھیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا ماغ رہے ہیں اللہ سے ماغ رہے ہیں کیا پتا چلا پتا یہ چلا کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے مشکل کو شا صرف اللہ حاج تروہ صرف اللہ دستگیر صرف اللہ مالک اللہ کی ذات ہے اللہ کے سوا جتنی بھی مخلوقات ہے فرشتوں سے لے کر انبیاء علیہ السلام سے لے کر سب کے سب اللہ سے ماغنے والے ہیں سب کے سب سائل ہیں اب دیکھیں اس دعا کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے اللہ کے کتنے ہیں کہ اللہ پاک کی ذات جس طریقے سے اپنی معبودیت میں علوہیت میں وحدہو لا شریک ہیں اسی طریقے سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عبودیت میں اپنی عبدیت میں اپنی بشریت میں اپنی انسانیت میں وحدہو لا شریک ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بشر ہوئی نہیں سکتا کوئی بندہ ہوئی نہیں سکتا یعنی آپ کا سب سے بڑا مقام ہے اللہ کے بعد اگر کوئی صاحب مقام و مرتبہ ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتیں گرامی ہیں لیکن آپ ہمیں سکھا رہے ہیں آپ اس انداز سے دعا کرنا سائل بن کے ماغنے والا بن کے آپ دعا ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے یوں دعا کیا کرو اللہ کو ماغنا بہت پسند ہے اس حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا سوال نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہو جائے کرتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ سے مانگتے ہیں ماغنے والوں سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں اللہ کو ماغنا بہت پسند ہے ناظرین چنانچہ اس حدیث میں آپ دیکھیں فرمایا کہ اللہم اینی اسعلوک الہدہ اے اللہ میں آپ سے ہدایت مانگتا ہوں اے اللہ مجھے آپ سے ہدایت چاہیے میں ہدایت کا طلبگار ہوں میں ہدایت کا سائل ہوں سوال کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں اگے فرمایا اے اللہ میں آپ سے تقوی کی دولت مانگتا ہوں تقوی کیا ہے کنشس اللہ کا دھر فیر اللہ کا دھیان پیدا ہو جائے کہ آپ ہر حال میں جہاں بھی آپ بیٹھے ہوں آپ تنہائی میں ہوں آپ کسی مجمع میں ہوں آپ آفس میں ہوں آپ انسانوں کے درمیان ہوں آپ خلوت میں ہر وقت آپ کو اس بات کا احساس ہو اس بات کا دھیان ہو کہ ایک ذات ہمیں ہر وقت دیکھ رہی ہے وہ اللہ کی ذات ہے اسے تقوی کہا جاتا ہے فرمایا کہ اللہم اینی اسعلوک الہدہ والتقا اے اللہ ہم آپ سے تقوی کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہم آپ سے پاکیزگی کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہم آپ سے پاکیزگی کا سوال کرتے ہیں اس کے بعد فرمایا والعفاف اے اللہ ہم آپ سے پاکدامنی کا سوال کرتے ہیں والغنہ اے اللہ ہم آپ سے غنہ کا سوال کرتے ہیں اے اللہ ہمیں غنی بنا دے اے اللہ ہمیں فراوانی عطا فرما اے اللہ ہمیں غنہ کی دولت دل بھی غنی ہو اور جسم بھی غنی ہو اور ہمارے جذبات کے اندر بھی غنہ ہو یہ چار چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں مانگی ہے کس سے مانگا ہے اللہ کریم سے مانگا ہے معلم یہ ہوا کہ انبیاء علیہ السلام بھی جب بھی کچھ مانگنا ہوتا ہے اللہ سے مانگتے ہیں پورے قرآن کے اندر جا بجا انبیاء علیہ السلام کو کی دعائیں ناظرین آپ کو ملیں گی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ملے گی موسیٰ علیہ السلام کی دعا ملے گی عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ملے گی ابراہیم علیہ السلام یقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام بے شمار انبیاء علیہ السلام کی دعاوں سے قرآن بھرا ہوا ہے اور ان کی دعائیں ملیں گی یہ دعا کیا بتاتی ہیں دعا یہ بتاتی ہیں کہ دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں دعا کا مقصد کیا ہوتا ہے ہمیں دعائیں کیوں سکھائیں گی دعا ایک اتنی بڑی نعمت ہے ناظرین کہ دعا کے ذریعے ایک اللہ کے بندے کو اور اللہ کے بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اللہ کا قرب ملتا ہے چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ دیکھو یہ مسئبتیں آتی ہیں یہ جو مسائب آتے ہیں آلام آتے ہیں حوادث آتے ہیں اور پھر ان حوادث ان مسائب مشکلات میں بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ سے آجزی ان کے ساری سے کچھ مانگتا ہے اور اس کے بعد اللہ کا اسے قرب نصیب ہوتا ہے چونکہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان خوشحالی میں جلدی اللہ کو یاد نہیں کرتا خوشحالی میں انسان اترانے لگتا ہے خوشگوار موسم ہو خوشگوار ماحول ہو ہر چیز میں فراوانی ہو تو انسان اتراتا ہے انسان پھر اکڑ جاتا ہے تکبر مبتلا ہو جاتا ہے اور پرائیڈ اور پراؤڈ بن جاتا ہے اور انسان کی فطرت ہے کہ جب مسئبتیں آتی ہیں پریشانیاں آتی ہیں مسائب آتے ہیں ناظرین تو پھر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ کی طرف راقب ہوتا ہے اللہ کا قرب اسے ملتا ہے اللہ کا تعلق ملتا ہے تو اس طریقے سے دعا کے ذریعے ہمیں دراصل اللہ کریم یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ آخرت کی طرف متوجہ ہو اللہ کی طرف متوجہ ہو یعنی اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کا ایک ہی ذریعہ ہے ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے اللہ پاک کی طرف رغبت کی جائے راغب ہوا جائے چنانچہ اس دعا میں فرمایا اللہم انی اسألوک الہودا اے اللہ ہم آپ سے کس چیز کا سوال کرتے ہیں ہدایت مانگتے ہیں اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما سیدھا راستہ عطا فرما اے اللہ اپنے سیدھا راستہ کیا ہے چنانچہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدھے راستے سے مراد کیا ہے پورا قرآن کریم سیدھا راستہ چنانچہ میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیں سورة الفاتحہ میں بندے نے اللہ پاک سے کیا سوال کیا ہے کہ اللہ ہمیں سرات مستقیم عطا فرما سرات راستے کو کہتے ہیں اور مستقیم ناظرین اسٹیٹ چیز کو مستقیم کہا جاتا استقامت مستقیم استقامت سے ہے کہ اللہ ہمیں وہ راستہ جو بالکل اسٹیٹ ہو جو منزل تک جانے والا راستہ ہو اس میں کسی قسم کی کجی نہ ہو کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہ ہو کسی قسم کی دشواری نہ ہو کسی قسم کی مشکل نہ ہو مشقت نہ ہو سیدھا بھی ہو اور آسان بھی ہو یا اللہ اس راستے کو سرات مستقیم کہا گیا تو بندے نے سوال کیا اور سوال کے بعد اللہ پاک نے جواب کے طور پر یعنی درخواست کو اللہ نے قبول کر لیا دعا ہماری گویا قبول ہو گئی اور اس قبولیت کے بعد اللہ نے بندے کو یہ عطا فرمایا کہ بندہ اگر واقعی تو ہدایت چاہتا ہے تو یہ لے کتاب یہ کتاب ہدایت ہے اس کے مطابق تو زندگی گزارے گا تو تجھے ضرور بھی ضرور منزل مقصود ہے اور وہ منزل مل جائے گی جس کا تو طلبگار ہے معلوم یہ ہوا کہ جب بندہ دعا کرتا چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جس شخص کو دعا کی توفیق مل گئی جس شخص نے دعا کو اپنی عادت بنا لیا تو گویا اس کی دعا قبول ہو گئی یہ اللہ کریم کے ہاں یہ شان کریمی ہے ناظرین کہ جب اللہ پاک کسی کام کرنے کی توفیق دیتے ہیں کسی عمل کی توفیق دیتے ہیں تو گویا توفیق کا ملنا یہ خود اس بات کی علامت ہے کہ اللہ پاک دراصل اس کی دعا کو قبول کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک دراصل اس کی وہ مراد کو پورا کرنا چاہتے ہیں اس کو کامیابی دینا چاہتے ہیں چونکہ دعا اسی جس طریقے سے توفیق کسی کو مل گئی کہ انسان اللہ کے سامنے آجزی انکساری کے ساتھ توبہ استغفار کر رہا ہو تو گویا اللہ پاک توفیق دے کے اسے معاف کرنا چاہتے ہیں اس کی بخشش کرنا چاہتے ہیں اس کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں تو دعا بہت بڑا ہتھیار ہے فرمائے کہ دعا مومن دین کا ستون ہے دعا اللہ پاک نے اس دعا کے ذریعے بہت بڑی دولت اور نعمت ہمیں آتا فرمائی ہے اللہ کرے کہ اس کا ہمیں احساس ہو ہم اس کو ریالائز کرنے والے ہوں کہ کتنی بڑی نعمت یہ آج دیکھیں کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے ناظرین تو دنیا کے ساری تدبیریں ہم اختیار کرتے ہیں اور تدبیر اختیار کرنے میں بساقات ہم حصے تجاوز کر جاتے ہیں جائز اور ناجائز کا بھی ہم خیال نہیں رکھتے اس کا خیال نہیں رکھتے کہ یہ حد متعین ہے یہ باؤنڈری ہے جائز اور ناجائز ہم اس باؤنڈری کو بھی پلان دیتے ہیں اور کروس کر جاتے ہیں لیکن سب سے مصیبت اور پریشانی کو دور کرنے کے سب سے بڑی جو تدبیر تھی سب سے بڑا جو طریقہ تھا کہ انسان دعا کرے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جوتے کا تسمع بھی یعنی چھوٹی چھوٹی بات کے لئے بھی اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ سے مانگتے تھے چھوٹی چھوٹی چھوٹے چھوٹے مسئلے میں بھی اللہ سے رجوع کیا کرتے تھے یہی وجہ ہے کہ ان کا تعلق اللہ سے اتنا گہرا تھا اتنا گہرا تھا تعلق اتنا گہرا رابطہ تھا کہ وہ دنیا کی تمام پریشانیوں بھی ہمیشہ خوش رہا کرتے تھے اور کبھی دنیا سے دنیا کے آلام میں مایوس نہیں ہوا کرتے تھے ہمیشہ خوش خرم رہا کرتے تھے آخرت ان کے سامنے ہوا کرتی تھی مصیبت اور پریشانی کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ اصل کیا ہے حقیقت کیا ہے ہم لوگ کیوں پریشان ہو جاتے ہیں ہماری یہ کسی چیز میں اعتداء آج پوری امت جو ہے بے اعتدالی میں مبتلا ہے توازن کسی چیز میں نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں بیچاری جو دعا کا سری سے انکار کر بیٹھتے ہیں کچھ لوگوں سے ایسی ملاقات ہوتی ہے تو دعا کا سری سے انکار کرتے ہیں کہ دعا نام کی کوئی چیز نہیں ہے معاذ اللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دعا ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور ساتھ میں تدبیر یاد رکھیں دعا اور دواء تدبیر اور دعا ہمیں دونوں کرنی ہے جس طریقے سے ہمارا جسم ہماری زندگی ایک انسان جسمانیت اور روحانیت دونوں کا مجموعہ ہے اس طریقے سے ہر چیز کے اندر ناظرین امتزاج اور توازن ہونا چاہئے کہ جب آپ دعا کریں کسی کام کے حل کے لیے کسی مسئلے کے لیے کسی پریشانی کے لیے تو ساتھ ساتھ وہ تدبیر بھی اختیار کریں جو دنیا کے اندر اس تدبیر اور جو ذریعے جو اسباب سورسز ہیں اس کو اختیار کریں مثلا کوئی شخص بیمار ہے تو بیماری میں اگر وہ مبتلا ہے تو اس کا جو علاج کا نیچرل جو طریقہ ہے دنیا میں دنیا میں جو طریقے ہیں علاج و معالج ہے کہ وہ بھی اختیار کرے ہاں انہی تدبیر پر ڈپینڈ نہ کرے اس کو مؤثر بھی ذات نہ سمجھے ساتھ ساتھ دعا ضرور کرے کہ یا اللہ میں اس پریشانی میں مبتلا ہوں یا اللہ میں پریشان حال ہوں یا اللہ اس پریشانی کو دور فرما یعنی دونوں میں انتزاج ہونا چاہیے توازن ہونا چاہیے اور اس توازن کو سمجھنا ظاہر کہ اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس دین کا تھوڑا سا علم ہو تبھی تو آپ توازن تبھی تو آپ بیلنس رکھ پائیں گے انہیں ہمارے ہیں اکثر بیشتر یہ ہوتا ہے کہ لاعلمی کی وجہ سے یا تو ہم دعا کو چھوڑ دیتے ہیں یا دعا کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے دعا کی حقیقت کیا ہے دعا کا فلسفہ کیا ہے دعا کی افادیت کیا ہے دعا کا مقصد کیا ہے پھر دعا کے اصول و ذابطے کیا ہیں دعا کے آداب کیا ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر موقع پر ہمیں دعا کے ذریعے اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے ناظرین ایک بریک کے بعد انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں غور سے سنیے گا اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم سمجھیں اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین میرا جہان فکر و نظر جگ مگا گیا الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اسلام چینل اردو پر آپ کو خوش حمدید ہے میں علین ورقاسمی آپ کے خدمت میں حاضر ہوں رحمان کی رحمت پرغرام لے کر اللہ کریم ہم سب کے سننے سنانے کو اپنی بارگاہ میں بیہت قبول و منظور فرمائے ہم سب کا یہاں بیٹھنا با مقصد ہو اللہ کریم سے دعا بھی ہے کہ جو کچھ بھی ہم سنا رہے ہیں اللہ ہم سب سے پہلے مجھے اور جو آپ سن رہے ہیں یا میری ماں بہنیں سن رہی ہیں اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ناظرین میں یہ ارز کر رہا تھا کہ دعا اللہ پاک کے جانب سے بہت بڑی نعمت ہے دولت ہے اور اللہ کریم ہمیں اس نعمت کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اس کی قدر اس طریقے سے ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دعا کا عادی بنائیں دیکھیں نیا سال شروع ہوا ہے 14 1438 اور تیسوہ سال ہے اور پہلا مہینہ ہے محرم الحرام کا اللہ کرے کہ اس سال کی شروعات جو ہے پہلے مہینے سے جو ہم نے کی ہے دعا سے ہم شروعات کریں دعا میں نے پڑھی تھی ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مخصوص پیاری دعا ہم نے سکھائی ہے ہر عمل سے متعلق ہمیں دعا سکھائی ہے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانے مبارک سے نکلی ہوئی دعا اور اس دعا کا ہر ہر لفظ ہر ہر حرف اتنا نورانی ہے اتنا نورانی ہے اتنا نورانی ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا کے سارے کلام ایک پڑھلے میں رکھا جائے جی ناظرین کولر ہیں جی اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی جناب علی میں آپ کا پروگرام ماشاءاللہ سنتی ہوں آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ گیارہ اکٹوبر کو آپ جنہیں جمشید کے ساتھ تھے ہینپم بغیرہ کی اپدیل کے بارے میں جی جی فرمائے جی 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 جاری رکھیں میری بہن کیا فرما رہی ہے فرمائے ایک حدیث بتائی تھی کہ وہ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے کہا تھا کہ یہ درود پڑھا کرو تو میرے خیال میں کیا یہ درود انہوں نے بتایا تھا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد جی ہاں یہی درود شریف تھا اور وہ انہوں نے کس بارے میں بتایا تھا ظہر کی نماز کے بعد جی ہاں ظہر کی نماز کے بعد بتلایا تھا اور انہیں وہ وظیفہ بتلایا تھا اور یہی درود شریف بتلائی تھی اگر مختصر کرنا چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتی ہیں شورٹ کٹ اگر کرنا چاہیں تو سب سے چھوٹی درود شریف سب سے چھوٹی درود شریف میری بہن صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ پڑھ کے دعا مانگیں اللہ پاک سے درود شریف کے پڑھنے کے بعد دعا کا بھی طریقہ یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں ناظرین تو دعا کے اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کریم جب دعا قبول درود شریف ایک ایسی دعا ہے کہ اللہ پاک ضرور قبول کرتے کہ بندہ اس درود شریف میں درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت کی بارش فرما تو ظاہر ہے کہ اول آخر کی جب دعا قبول ہوتی ہے تو درمیانی والی دعا اللہ کریم ضرور قبول فرماتے ہیں تو اس کا ضرور خیال لکھیں کہ جب بھی دعا کریں اول آخر ضرور درود شریف پڑھیں درود شریف بے شمار ہیں اس میں درود ابراہیمی بڑی افضل درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف میں سب سے زیادہ درود ابراہیمی کو پسند فرمایا ہے تو اس کا ضرور ورد رکھیں خصوصا دعا سے پہلے جزاکم اللہ یہ ناظرین میں ارز کر رہا تھا کہ دعا ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی جانب سے تو دعا کی قدر اسی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں کہ اپنے آپ کو دعا کا ہم عادی بنائیں دعا کو اپنے معمولات میں ہم شامل کریں اور میں نے ارز کیا تھا کہ دیکھیں دعا میں اصل طریقہ تو یہ ہے کہ وہ الفاظ یاد کریں ہم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانیں مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں جو ہیں مسنون دعائیں کوشش کریں کہ دعا مسنون پڑھیں وہ دعائیں جو ثابت بھی سننا ہیں جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ دعا پڑھیں اس کے اندر جو نورانیت ہوگی اس کے اندر روحانیت ہوگی جو برکات ہوگی وہ کسی اور کلام میں نہیں ہوگی کسی اور کے وہ کلام میں نہیں ہوگی ناظرین تو اس کی عادت بنائیں کہ دعا ضرور کریں اور دعا مسنون دعا پڑھیں دعا جب پڑھیں آپ کریں تو صرف دعا پڑھنے والے نہ ہوں دعا پڑھنے والی نہ بنیں دعا کرنے والی بنیں میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری یہاں ایک علمیہ یہ بھی ہے کہ ہم عربی میں دعا پڑھتے ہیں ہمیں دعا کا مفہوم ترجمہ سمجھ میں نہیں آتا ظاہر ہے کہ جب آپ کسی چیز کو سمجھیں گے نہیں تو مانگیں گے کیسے کسی چیز کو مانگنے کے لیے سمجھنا ضروری ہے وہ ضروری ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہو وہ سمجھ رہے ہو عربی ظاہر ہے کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی زیادہ تر ہمارے لوگوں کو تو کوشش کریں کہ اپنی اون زبان میں لینگویج میں آپ دعا کریں افضل طریقہ تو ہی تھا کہ دعا یاد کر لیں آپ جیسے کہ میں نے ابھی دعا آپ کو عربی والی بتلائی ہے رسول اللہ سلم کی وہ مشہور دعا اللہم انی اسئلک الہدہ چار دعائیں مانگیں ہیں آپ نے اور اس چار دعاوں میں ساری چیزیں آپ نے مانگ لیے اللہ کے خزانے سے سب کچھ مانگ لیا یعنی آپ غور کریں کہ ان چار دعاوں میں ساری نعمتیں ظاہری باطنی ساری نعمتیں آگئیں ہدایت میں دنیا کی ہدایت آخرت کی ہدایت جب ہدایت مل جائے پھر تو کامیاب ہی کامیاب اس کے بعد مزید آپ نے مانگا اللہم انی اسئلک الہدہ تقوی مانگ لیا ساری عبادات کا مغز خلاصہ ناظرین تقوی ہے ہر عبادت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون روزے کے بعد فرمایا کہ شاید کہ تم متقی بن جاؤ ساری عبادات کا ماحصل بتلایا کہ لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ گویا ان چار دعاوں میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے خزانے سے سب کچھ مانگ لیا اب اگر ہم یہ دعا پڑھیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ دعا کے اندر جو نورانیت ہوگی جو روحانیت ہوگی جو برکات ہوں گی ناظرین ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے یہ دعا ہم یاد کریں دعا کی کتابوں میں یہ دعا آپ کو مل جائے گی اللہم انی اسألک الہدہ والتقا والعفاف والغناء کہ اللہ ہمیں تقوی اتا فرما یا اللہ ہمیں ہدایت اتا فرما یا اللہ ہمیں پاک دامنی اتا فرما آج کے اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے کہ ایک انسان اللہ ماشاء اللہ پاک دامنی سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں پریزگاری سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں بے حیائی اور بے شرمی کا جو توفان ہے جو سیلاب ہے اس وقت دنیا میں اللہ الامان والحفیظ اللہ ہماری حفاظت فرمائے پوری امت کی حفاظت فرمائے جو بے شرمی جو اریانیت جو اللہ اکبر تحذیب التمدن کے نام پہ جو اریانیت ہو رہی ہے ثقافت کے نام پہ جو ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا کہ اللہ پاک دامن ہی عطا فرما پاک دامن آنکھ میں پاکیزگی ہو زبان میں پاکیزگی ہو ارادوں میں پاکیزگی ہو باتوں میں پاکیزگی ہو خیالات میں پاکیزگی اللہ ہر چیز پاکیزہ بن جائے سر سے لے کے پیر تک ہم پاکیزہ بن جائے ہیں یہ اسلام کی تعلیمات ہیں ناظری کسی عجیب بات ایک ایک لفظ کے اندر پورا ایسا لگتا ہے جیسے کہ سمندر کوزے میں بند ہے اللہ کری کے دعائیں ہمیں یاد ہو تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دعاؤں کا معمول بنائیں مکمل دعا آپ کو یاد نہیں ہے تو اپنی زبان میں آپ دعا کریں آخری آپشن یہ ہے اللہ سے ماغنا سیکھیں اللہ سے باتیں کریں آپ گھر سے نکلیں آپ گھر سے نکلیں تو آپ دعا کر کے نکلیں یا اللہ میں باہر جا رہی ہوں یا اللہ خیر کا معاملہ فرمائیے گا یا اللہ بھلائی کا معاملہ فرمائیے گا گھر سے بچی اسکول جا رہے ہیں اللہ سے دعا کر لیں دل میں کہ اللہ میرا بچہ اسکول بچی اسکول جا رہی ہے یا اللہ اس کی حفاظت فرمائیے گا یا اللہ بچہ اسکول جا رہا ہے یا اللہ اس کی حفاظت فرمائیے شوہر گھر سے باہر جا رہا ہو بیویاں دعا کر کے رخصت کریں کہ اللہ کرے آپ خیر کے ساتھ جائیں خیر سے آئیں دل میں دعا کریں جی ناظرین ایک اور کول ہے ریسیف کرتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ السلام علیکم اچھا پوچھنا تھا میں نے آپ سے یہ دعا جو بتا رہے ہیں وہ کس میں لکھی ہی ہے یہ دعا مختلف حدیث کی کتابوں میں ہے اور دعا کی جو کتاب میں آپ کے پاس اگر ہیں تو بے شمار کتابوں میں یہ دعا ملے گی آپ کو اللہم انی اسألوک الہدہ والتقا والعفا فوالغینہ مچا بلکل صحیح بات بہت اچھی بات ہے جب دعا آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہونے چاہیے کہ یہ دعا حدیث سے ثابت ہے اور حدیث والی دعا جو ثابت بھی سنت ہے رسول اللہ سلم سے ویسی دعا کو ہمیں یاد بھی کرنی چاہیے انہیں دعا کا معمول بھی بنانا چاہیے یہ دعا بہت سی جگہوں پر مل جائے گی آپ کو بے شمار حدیث کی کتابوں میں اور دعا کی کتابوں میں میری بہن انشاءاللہ ٹھیک ہے یہ قرآن کی دعائیں نہیں ہیں یہ حدیث کی دعائیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں ہیں یہ ان میں سے دعا ہے ٹھیک ہے جزاکاللہ خیر بھائی میرے بہن نے سوال کیا بہت اچھا لگتا ہے جب کچھ سوال کرتا ہے دیکھیں سوال کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے فَسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لوگوں ایک دوسرے سے ایک اہلِ علم سے سوال کیا کرو اگر نہیں ہمارے ہی ہیں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بے شمار مسائل جو ہم نہیں جانتے ہمیں علم نہیں ہے ہم پوچھنا گوارہ نہیں کرتے اور اسی پر پورا سلسلہ چل پڑتا ہے یعنی کئی سال گزر جاتے ہیں اور سالہ سال گزر جاتا ہے غلط مسئلے کو ہم جان رہے ہوتے ہیں اسی پر عمل کرنا ہم شروع کرتے ہیں کسی صاحب علم سے پوچھنا ہم گوارہ نہیں کرتے زہمت نہیں کرتے کہ اس مسئلے کو ہم پوچھ لیں کنفرم ہو لیں کسی صاحب علم سے تو میری یہ بھی گزارش ہے تمام بہنوں سے بھی بھائیوں سے بھی بڑوں سے چھوٹوں سے کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو تو رائیٹ پرسن سے مسئلہ پوچھیں جیسے دنیا میں کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم رائیٹ پرسن سے وہ بات ڈسکس کرتے ہیں جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم پوچھتے ہیں تو دینی مسئلہ کسی عالم سے کسی صاحب علم سے پوچھئے دعا کے بارے میں بھی عجیب عجیب چیز ہیں مشہور جی السلام علیکم ورحمت اللہ جی میری بہن کیا فرمائیں کیا مسئلہ پوچھنا ہے یہ مسئلہ پوچھنا ہے ایک بیٹا میرا بمار ایک آسم سانو دھنائیں پندرہ سال دا تو نشیج دبا رہن دے تو دعا کرنا اس کے لئے نشا چھوٹی جائے دلہ ہم ٹھیک کریں انشاءاللہ اس کے لئے ایک دعا ہے بہت حلقی سے یہ محترمہ بہن میری ایک سو اکتیس مرتبہ یا سلاموں پڑھ لیں اور اگیارہ اگیارہ مرتبہ اول آخر میں دور الشریف پڑھ لیں اور یہ پڑھ کے اس کو دم بھی کر دیں پانی میں دم کر کے اس کو پلائیں انشاءاللہ اللہ پاک شفا دیں گے ایک سو اکتیس مرتبہ ہنڈیٹ تھرٹی ون ٹائمز یا سلام سلام اللہ پاک کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے اور اول آخر اگیارہ مرتبہ دور الشریف پڑھیں اور اس کو دم کر کے انشاءاللہ اس کو پلائیں پانی بھی اللہ کریم اپنے غیب سے شفا کے خزانے سے آپ کے بچے کو بس دعا کریں اللہ کریم سے دعا کریں دعا کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہیں اگر سمجھا سکیں سمجھائیں مسجد اگر ہے لوکل مسجد میں بھیجیں وہاں کے جو جیسے علاقے میں دعا کریے ہاں ضرور دعا بھی کریں جو تدبیر ہے اصل میں ہمارے میں نے ابھی ارز کیا تھا کہ دعا کے ساتھ تدبیر بھی بہت ضروری ہمارا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ پاک نے دنیا کو دارال اسباب بنایا ہے ناظرین یہ وولڈ آف میٹیریلز ہے کہ جیسا آپ سبب اختیار کریں گے جیسی بیج اور سیٹ لگائیں گے ویسا درخت تیار ہو پورے دنیا جو ہے ایک پروسس سے چل لئی ہے ایک پروسیجر ہر چیز کا ہے کہ جیسا آپ ذریعہ اختیار کریں گی جیسا آپ درخت لگائیں گے ویسی پھل پھر آئے تو ہمارا یہ حال یہ ہے برکت کو اسپیکٹ کرتے ہیں برکت کی دعا بھی مانگتے ہیں لیکن اسباب ہم نے سب بے برکتی والے اختیار کیے ہوئے ہیں تو یہ برکت پھر کیسے آئے گی ہدایت والے عمال ہدایت والا راستہ اختیار کرنے کے بعد ہمارے استاد کہا کرتے تھے دیکھو اگر تمہیں جدہ جانا ہو تو ظاہر ہے کہ جدہ جانے کے لئے تم نے پلین تو لی فلائٹ پکڑی ہے لیکن وہ پلین لے لی جو جا رہی ہے چائنا اور تم دعا کر رہے ہو کہ یا اللہ یہ پلین ہماری جدہ ائرپورٹ پہ پہنچ جائے تو یاد رکھنا صبح قیامت تک وہ فلائٹ تمہاری جدہ ائرپورٹ پہ نہیں پہنچے گی تو کہ تم نے روٹ غلط لیا ہوا تم نے جو روٹ لیا ہے وہ روٹ چائنا جانے والی پلین ہے تو اسی طریقے سے یہاں حال یہ ہے کہ بچے ہماری اسکولوں میں جا رہے ہیں بچوں کے بارے میں جا رہا ہے ان کو ترہ ترہ سے مس گائیڈ کی ہمیں یعنی ویکنڈ پر بھی ہم اس مدرسوں میں نہیں بھیجتے ہیں ایمننگ جو کلاس ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی ہم حساس نہیں ہیں بچوں سے بیٹھ کر ہم باتیں ہم نہیں کرتے ہیں والدین وقت نہیں دیتے کہ بچے کو دیکھیں بچہ کہاں جا رہا اب پھر جب پانی سر سے اونچا ہو جاتا ہے پھر ہم رونا اور گرگرانا شروع کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ it's too late ہے ناظری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں ہمیں حقیقی ہمدرد بنائے کہ ہم حقیقی ہمدرد ماں باپ بنے ہم ہمدردی نہیں کرنے اپنے بچوں کے ساتھ معاف کیجئے گا بڑی معذرت کے ساتھ ہم بچوں کے بہت سے بڑے دشمن بنے ہوئے ہیں ہم بچوں کے لیے دنیاوی مال و اسباب کے چکر میں تو رہتے ہیں کہ بچہ کا فیوچر سیکیور ہو اس کے لیے مکان چھوڑ کے جاؤں دولت چھوڑ کے جاؤں بینک بیلنس ہو اس کی ہم نہیں فکر کر رہے ہیں کہ بچہ بچے کا ایمان کا کیا بنے گا بچے کی اسلام کا کیا بنے گا بچہ کہیں میس گائیڈ تو نہیں ہو گیا تو بارالاللہ کریم ہمیں فکر توفیق دے دیکھیں دنیا دار الاسباب یہاں ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کی اسباب کسی بھی کامیابی کو حاصل کرنے سے پہلے اس کی اسباب اختیار کرنے پڑتے ہیں دنیا کے بھی طریقہ یہی حال دین کا ہے ناظرین دین کو ہم نے بالکل پیچھے چھوڑا ہوا ہم جنت تو چاہتے ہیں لیکن جنت کا راستہ اختیار کرنے کو تیار نہیں ہم کامیابی تو چاہتے ہیں ہدایت چاہتے ہیں برکات چاہتے ہیں رحمت چاہتے ہیں اللہ کی محبت تو چاہتے ہیں لیکن وہ چیزیں جو اللہ کی محبت کے قریب کر دیں اللہ کی محبت کا ہمیں مستحق بنا دیں ان عامال کو ہم اختیار کرنے کے لئے تیار نہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عجیب دعا مانگی دعا سنیں آپ نے فرمایا بہت غور کیجئے گا ناظرین اس دعا پر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا دعا یہاں ختم نہیں ہوئی آگے فرمایا وما قرب ایلیہ من قول او عمل اور اے اللہ جنت میں لے جانے والے ہر ایسے عمل ہر ایسے قول اور فیل کی میں توفیق مانگتا ہوں کہ ہر وہ عمل جو جنت میں لے جانے کا موجب بنے ذریعہ بن جائے کوز بن جائے ہر وہ فیل ہر وہ ایکشن ہر وہ ادا جو جنت میں لے جانے والا بن جائے اے اللہ اس عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے جی السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو کیا ہم کو قرآن کی دعاؤں کو پڑھنا ہے یا ہم اپنی زبان میں بھی اللہ سبحانہ تعالی سے دعا کر سکتے ہیں میرے بہن اگر آپ فرض نماز پڑھ نہیں ہے اپنی یا وطر کی نماز ہے تو اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ قرآنی دعائیں پڑھ سکتی ہیں قرآن کی دعا یا حدیث کے دعا اللہم اغفر لی زمبی ووسع لی فی داری نماز کے اندر کوشش کریں کہ اپنی اردو والی یعنی اپنی زبان والی دعا نہ ہو اور قرآن اور احادیث والی دعائیں ہوں زیادہ افضل ہیں نفل نماز پڑھ نہیں اگر آپ اپنی تو نفل میں اجازت ہے کہ آپ نفل میں دعا مانگ سکتی ہیں کہ اللہ مغفرت فرما اے اللہ اس کی اجازت ہے اس کے بارے میں کافی کلاریٹی نہیں ہے لوگوں کی اور اس میں کافی سمجھ کم ہے تو یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اگر دینی حساب سے اگر کلاریٹی ہو تو انسان پھر اس کو اپنی آمالی زندگی میں زیادہ ایڈاپٹ کر سکتا ہے اصل میں بہت سے چیزوں کے بارے میں میری بہن ہماری ہیں بڑا اختلافی اختلاف ہے اتفاق کم ہے اختلاف زیادہ ہے تو میرا اپنا نظریہ ہوتا ہے کہ ایسی باتوں کو بلکل چھوڑ دیں یعنی کوشش کریں کہ اختلاف کے باوجود کوئی ایسا بیچ کا راستہ نکل آئے کہ بے شک اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا ہے نہیں کرنا چاہتا بے شک وہ نہ کریں اصل میں بہت سے مسائل کے بارے میں ہماری غلط فہمی کم علمی کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مثلا اتحیات یا سجدہ رکوع قومہ اور جلسے میں لوگ بلکل دعا پڑھتے ہی نہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید دعا پڑھنا جو ہے ناقض نماز ہے نماز کے لیے مذیر ہے اور نماز فاسد و باطل ہو جائے گی ایسا نہیں ہے بلکہ قومے میں جلسے میں اور بشمار دعائیں ہمیں الگ سے سکھائی گئی ہیں جیسے ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں درشریف کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں تو اس طریقے سے وسط ہونی چاہیے دعا کا ایک بہت بڑا موضوع ہے انشاءاللہ پھر کسی موقع پر اس کی تفصیل آپ کے خدمت میں میں پیش کروں گا تو بے شک آپ دعا کر سکتی ہیں انشاءاللہ و تعالی جزاکوم اللہ جی اگلی کولر السلام علیکم و رحمت اللہ السلام علیکم بھائی میں نے انڈیفینیٹلی پوچھنا ہے کوئی دعا سب سے بڑی دعا جو ہے استغفار کیا کریں سو مرتبہ استغفار پڑھیں اور کام کے لئے حسبن اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر پڑھیں جی کیونکہ کسی کا مقدمہ ہے تو مقدمہ ہو گیا مطلب اس کا صرف فیصلہ آنا ہے گھر تو یہ دعا پوچھنی ہے کہ اچھا ہمارے حق منتی جائے انشاءاللہ ہاں نہیں انشاءاللہ حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھیں یاد رکھیں کہ ساری دعائیں جو ہیں میری بہن یہ کنڈیشنل ہیں نماز کے ساتھ دنیا کا بھی طریقہ ہے کہ جب آپ کسی سے کچھ لینا چاہتی ہیں کچھ کام کروانا چاہتی ہیں تو پہلے اس سے آپ فرنشپ کرتی ہیں دوست بناتی ہیں اس کو لیکن پہلے اس سے دوستانہ تعلق قائم ہوتا پھر اس سے آدمی کچھ مانگتا ہے اللہ سے کچھ لینے کے لئے پہلے اللہ سے آدمی دوستانہ کر اور اللہ کو ناراض کرنے والے عامال سے بچے یہ دو شرطیں تو پھر دعا انشاءاللہ ہر دعا انشاءاللہ دو قبول بھی ہوگی مؤثر بھی ہوگی حسبن اللہ و نعم الوکیل پڑھیں اللہ کریم اپنے فضل سے آپ کے کام کو آسان بنائے گا اور عقیدے کی درستگی بھی رکھیں کہ ہر کام کے لئے مشکل کوشہ صرف اللہ کی ذات جزاکم اللہ خیر ناظرین تمہیں ارز کر رہا تھا کہ دیکھیں دار الاسباب ہے اسباب بہت ضروری ہے اختیار کر واقعہ ہے کہ رسول اللہ کی خدمت میں ایک وفد آیا کسی علاقے سے آپ نے پوچھا کہ تم لوگ کیسے آئے ہو اس وفد کا جو کہ جو لیڈر تھے گروپ لیڈر انہوں نے کہا کہلے کہ رسول اللہ ہم اپنی اونٹنی کے ذریعے آئے ہیں آپ نے فرمایا کہ اونٹنی کو تم نے کہاں چھوڑا تو وفد والوں نے کہاں کہ ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے اس کو باندھا بھی ہے اس کو رسی سے باندھا ہے کہیں تو انہوں نے کہاں نہیں ہم نے اللہ کے حوالے کر دیا آپ نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھو اس کی رسی کو کسی پلر سے باندھ لو اس کے بعد پھر اللہ کے حوالے تو ہماری یہ توازن جو بگڑتا ہے نا دیکھیں ہماری جسمانی صحت بھی کیوں بگڑتی ہے توازن نہیں کھانے پینے جی اگلی ایک اور قول ہے بھی السلام علیکم ورحمت اللہ والیکم السلام جی میری بہن کیا پوچھنا چاہتی ہے بس بھائی میں نے آپ کا پروگرام دیکھا آپ کی باتیں مجھے بہت اچھی لگیں فوراں میں نے فون ملایا اور کہا جزا کر لائے کہ آپ بچوں کی تربیت کا جو بتا رہے ہیں کیسے کرنا چاہیے بہت اچھا بتا رہے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ دعا فرمائے اگر میری بات اچھی لگے تو دعا کر دیا کریں اور دوسری بات یہ کہ ہمیں کچھ چاہیے تو فرینشپ کرنا چاہیے اللہ سے بلکل اللہ سے دوباردس بہت اچھی بات کہیے جو دل کو لگ رہی ہے جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ بہت شکریہ میری بہنے اللہ آپ کو جزا خیر دے کسی بات کو سمجھنا اپریشیٹ کرنا یہ بھی اللہ کی طرف سے اللہ آپ کو بے حد عجر دے اللہ آپ کو بے حد قبول فرمائے کہ اس بہت کو آپ نے سمجھ لیا سمجھنا اللہ کی طرف سے ایک توفیق ناظرین کی اچھی بات سمجھ میں آ جائے اور دل و دماغ میں اتر جائے میں کہتا ہوں بھی یہ محض اللہ کا کرم احسان ہے اللہ کریم میری اس بہن کو بھی اور تمام میری بہنوں کو جو مجھے سند رہی ہیں سمجھ رہی ہیں تو ناظرین عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غموں سے بچنا ہو تو انسان اللہ حوالہ بن جائے ایک مرتبہ موسیٰ علیہ السلام سے افلاتون نے سوال کیا ہمیں آپ کا امتحان لینا ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں کی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال کرو افلاتون نے سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ بتلائیے کہ اگر سارا آسمان بغرہ کا پورا یہ آسمان کمان بن جائے اور دنیا کی ساری چیزیں تیر بن جائے تو انسان کے لئے بچنے کا کوئی راستہ ہے جواب سنیئے ناظرین موسیٰ علیہ السلام کا اللہ کے نبی اور پر قلیم اللہ ہیں کیا جواب دی فرمایا کہ تیر چلانے والے کے دامن میں آ جاؤ تو تیر سے بچ جاؤ تیر چلانے والے کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ جو کہ تیر چلانے والا ہو اور آسمان کمان ہو اور دنیا کی ساری چیزیں تیر بن جائے تو بچنے کا کیا راستہ ہو سکتا ہے فرمایا کہ ایک ہی راستہ بچنے کا ہے کہ تیر چلانے والے کے دامن سے اس کے ساتھ میں آکے کھڑے ہو جاؤ تو تیر سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے افلاتون نے کہا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں ایسا جواب اللہ کا نبی ہی دے سکتا ہے کوئی اور نہیں دے سکتا تو ناظرین کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کریم ہم جو آج بیٹھے ہیں اللہ نے ہمیں بٹھایا ہم خود نہیں آئے ہیں اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے آپ اگر سن رہے ہیں سن رہی ہیں اللہ نے آپ کو سنوانے کے لیے قبول سننے کے لیے قبول فرمایا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے جو کچھ ہم سنے سنائیں اللہ اسے قبول فرمائے عمل کی توفیق عطا فرمائے تم یہ ارز کر رہا تھا ناظرین کہ دعاوں کو معمول بنایا آپ دیکھیں کس قدر مشکل حالات میں اس وقت پوری دنیا کے انسان خصوصاً امت مسلمہ کن حالات سے گزر رہی کسی ملک کو آپ دیکھیں حالات حاضرہ کو اگر آپ پڑھیں اور دیکھیں تو اللہ اکبر یقین کریں کہ بڑی مایوسی بساوقات ہوتی ہے کہ ہمارا کیا بنے گا ہمارا کیا ہوگا ہر جگہ مشکل میں ہم گھرے ہوئے ہیں آلام میں گھرے ہوئے ہیں تو یاد رکھیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بڑی مشکل حالات میں زیادہ مشکل حالات میں تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی انبیاء علم صلات و السلام پر اس سے زیادہ مشکل اوقات آئے تھے موسیل صلات و السلام پر تو میری یہ دعا اور درخواست اپنی بہنوں سے یقین کریں علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک خاتون نیک دیندار بنتی ہے تو دینداری نسلوں تک چلتی ایک مرد دیندار بنتا ہے اس کی دینداری خاندان تک چلتی ہے لیکن ایک خاتون ایک بہن ہماری اگر دین کی سمجھ والی بن جائے ناظرین آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے بچے اور بچیوں کے لیے اللہ کا قرب کا وزریعہ بن سکتی تو اللہ سے دوستانہ کر لیجئے اللہ سے دوستی کر لیجئے اللہ اتنا کریم ہے کہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے اللہ کو منانے کے لیے کسی بہت بڑے مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بڑے مجاہدی کی ضرورت نہیں اللہ بہت کریم بہت دل سے کہیں کہ اللہ راضی ہو جائے نا اللہ یا اللہ سب معاف کر دیجئے اگلے پچھلے نئے طریقے سے دوستی کر لیجئے نا اللہ ہم سے اللہ ہم آپ کو دوست بنانا چاہتے ہیں یقین جانئے دو رکعت نماز پڑھ کے آپ یہ دعا کیجئے اللہ آپ سے راضی ہو جائے اللہ کریم سے دعا ہے میری اگر کوئی بات کسی کے لیے کسی کو ناگوار گزری ہو تو میں معافی چاہتا ہوں میں اس چینل والوں کا بھی بڑا مشکور ہوں اللہ کریم ہم سب کو قبول فرمائے اپنی بارگاہ میں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جگ مگا گیا